نمسکر دوستو میرا نام ہے دیپک قصف آج کرائم کی دنیا کی ایسی گھٹنا لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے آج کی کہانی ممبئی کے نالا سوپارا کی ہے اہباد دوہجہ انیس کی ہے 21 جون کو نالا سوپارا کی پولیس اسٹیسن میں سام کا ماحول سامان نے تھا تب ہی اچانک ایک بائرلیس سندیس آیا جس میں بتایا گیا کہ شری رام نگر کی اوبر بریج کے پاس ایک نالے میں نائلون کی بیگ میں ایک لاس پڑی ہوئی ہے اسپیکٹر بلونت راؤ اے پی آئی آنند کوکرے اور پولیس نائک کرنہ مہترے کی ٹیم گھٹنا اسطل پر پہنچتی ہے سر اور چہرے پر گہری چوٹ کے نسان تھے اور پورا سریر کھون سے لطپت تھا چہرہ اتنا بگڑ چوکا تھا کہ پہچان پانا ناممکن تھا لاس کا پنچ نامہ کرتی ہے اور پھر مرتق کی سریر سے اوپری کپڑے اتار کر لاس کا پوشٹ مادم کیلئے بھیج دیتی ہے پولیس کے پاس لاس کی پہچان کرنے کے لیے کوئی ٹھوز سراغ نہیں تھا جو کپڑے اتارے جاتے ہیں سوائے اس پر پہنے کپڑوں کے پولیس نے دھیان سے اس یوک کی سیٹ کی جانچ شروع کی کچھ عجیب بات سامنے آئی سیٹ کے چار بٹن باقی بٹنوں سے الگ تھے ان میں سے ایک بٹن ہلکہ ٹوٹا ہوا تھا اور ایک بٹن باقی کے مقابلے جادہ چمکدار اور نظر آ رہے تھے جیسے کسی خاص کارڑ سے انہیں الگ سے لگایا گیا ہو پولیس کو سیٹ کی کولر پر ایک نام دکھائی دیا اس بی مین ممبئی یا ٹیلر کی پہچان تھی جو اب جانچ کا اہم حصہ بننے والا تھا اس راگ میں پولیس کے لیے راہے کھول دی اب انہیں ممبئی کے پن کورٹ چھے والے علاقے میں اس ٹیلر کی دکان کو ڈھوڑنا تھا جس نے وہ ایک خاص سیٹ سے لی تھی کولر میں پن کورٹ بھی لکھا ہوا تھا اس لیے جانچ ٹیم کو سمبیدت ٹیلر کی کاماتھی پورا بالی دکان کو ڈھوڑنے میں زیادہ دیکھ کر نہیں ہوئی پولیس نے تھوڑی کھوڑی کھوڑین کے بعد کاماتھی پورا میں ٹیلر کی دکان دھونڈلی ٹیلر کے پاس پہنچ کر پولیس نے اسے سیٹ دکھائی خاص کر بھی الگ بٹن اور مرتق کی فوٹو بھی دی ٹیلر نے ایک نظر میں سیٹ اور فوٹو پہچان لی یوبک اس کے پاس کچھ سمیہ پہلے سیٹ سلوانے آیا تھا ٹیلر کی پہچان نے پولیس کو ہتیا کنڈ کی گتھی سلجانے میں ایک مہت پور کڑھی دی دی ٹیلر نے بتایا کہ اس طرح کی ڈھ جانے بٹن بالی سیٹ ہمیشہ کسنا ہی سلواتا تھا یا سنگا پولیس کو تھوڑی راحت ملی کم سے کم مرنے بالے کا نام تو پتا چل گیا تھا جب پولیس نے کسنا کا پتا پہنچا تو ٹیلر نے کہا کہ اس کا پورا پتا تو نہیں معلوم لیکن اتنا جانتا ہوں کہ کشنا جب بھی سیٹ سلواتا تھا تو اس میں تین چر الگ رنگ اور ڈجائن کی بٹن جرور لگ باتا تھا اس نے ایک بار بتایا تھا کہ وہ ممبئی سینٹرل کے کسی مسلم ہوتل میں کام کرتا ہے اس جانکاری کے ادھر پہ پولیس کی ٹیم میں نے سینٹرل ممبئی کے پولیس مالکوں بالے ہوتلوں میں کشنا کی تلاشت شروع کی آخر کا جانچ کے دوران پولیس کو وہ ہوتل مل گیا جہاں کشنا کام کرتا تھا پولیس نے ہوتل مالک کو مرتک کی فوٹو دکھائی جسے دیکھتے ہی اس نے پہچان لیا ایک کشنا ہی تھا لیکن ہوتل مالک نے بتایا کہ کشنا پچھلے چار دنوں سے گائب ہے اور اس کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے جب پولیس نے کشنا کے دوستوں کے بارے میں پوچھا تو ہوتل اسٹاپ نے بتایا کہ اس کا ایک خاص دوست ہے بہائیدار میں رہتا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ دوست بھی پچھلے چار دنوں سے ہوتل میں نہیں آیا تھا جیسے ہی پولیس نے سنا کہ کشنا اور اس کا دوست دونوں ہی چار دنوں سے لا پتہ ہیں انہیں سکھ ہوا کہ سائد قاتل کا سراغ مل رہا ہے پولیس نے ترنت بہائیدار میں رہنے والی اس دوست کا پتہ لگایا اور تیجی سے بہاں پہنچی کہ سمجھتے ہوا سکس اپنے کمرے پر ہی مل گیا پولیس نے اس سے کشنا کے بارے میں پوچھتا شروع کی اور یہ بھی پوچھا کہ وہ چار دنوں سے ہوتل کیوں نہیں گیا اس نے بتایا کہ وہ گم بھی روپ سے بیمار تھا اسی بجائے سے ہوتل نہیں جا پا رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر پولیس کو اس کی بات پر ایکین ہوگا وہ سچ مچ بیمار اور کمجو لگ رہا تھا پولیس کی امیدیں جو قاتل سے جڑا کوئی کنیکشن مل لے کی تھی اب دھندلی پڑتی نظر آ رہی تھی معاملے کی گتھی ابھی تک پوری طرح سلجی نہیں دکھائی دی تھی اب پولیس نے اس سے پوچھا کشنا کے بارے میں ایسی کوئی جانکاری دو جو کم لوگوں کو پتا اس نے بتایا کہ کشنا نالا سوپارا میں ایک لڑکی کے پاس رہتا تھا حالانکہ اسے جیوتی اور کشنا کے ٹھکانے کی سٹک جانکاری نہیں تھی پولیس کو کشنا کے مدر کیس میں اب جیوتی نام کی ایک نئی کڑی مل گئی تھی اس کے ساتھ ہی پولیس نے کشنا کا فون نمبر بھی لیا تاکہ کول ڈیٹیلز سے اور سراغ جٹائے جا سکیں جب پولیس نے کشنا کے فون کی کول ڈیٹیلز کی باریکی سے جانچ کی تو کچھ عجیب نمبروں پر نظر پڑی کشنا کی آخری بات چیت انہی نمبروں پر ہوئی تھی پولیس نے ان میں سے ایک نمبر پر کول کیا اور ہوا ایک لڑکی کا نکلا سک ہوا کی احسائد بہی جیوتی وہ فوراں پولیس نے اس نمبر کا پتہ لگایا اور نالا سپارا کے علاقے کی پرگتی نگر بلڈنگ میں اس لڑکی کا ٹھکانہ ڈھونڈ نکالا پولیس نے اس لڑکی سے پوچھتا شروع کی اور اس کا نام پوچھا اس نے بتایا کہ اس کا نام جیوتی نہیں ہے پھر جب کشنا کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ وہ ایک کسی کشنا کو نہیں جانتی پولیس نے اسے کشنا کی فوٹو دیکھائی ہے سوچ کر کہ ساعت بہت سے بہت سے کسی اور نام سے جانتی ہو لیکن فوٹو دیکھ کر بھی اس نے پوری طرح سے انکار کر دیا کہ وہ کشنا کو نہیں جانتی ہے اب پولیس کا ساک اور گہرا ہو گیا کیونکہ اسی کے نمبر سے کشنا کو کول کی گئی تھی ایسے میں ایک کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کشنا کو نہیں جانتی ہو پولیس نے اس کے سامنے کول ڈیٹیلز ریکارڈ رکھتی ہے جس میں اس کے نمبر سے کشنا کے نمبر پر کی گئی آٹ گوئنگ کول صاف نظر آت رہی تھی ایسے دیکھ کر لڑکی خود بھی چوک گئی اور سوچ میں پڑ گئی کچھ دیل سوچنے کے بعد اس نے بتایا گی ہاں اس سے یاد آیا ایک بار اس کی دوست جیوتی نے اس کا فون ادھار مانگا تھا ایسے کہہ کر کہ اسے ارجینٹ کول کرنی ہو اور اس کا اپنا فون بند ہو گیا ہے ایسے ان کا پولیس نے راہت کی سانس لی اور اس لڑکی پر سے سکھ ہٹ گیا اب پولیس نے اسے جیوتی کا پتہ بھوچا تو اس نے بتایا گی جیوتی اسی بینٹنگ میں رہتی ہے ٹھیک دوسرے منجل پر پولیس پرنٹ جیوتی کے کمری تک پہنچتی ہے لیکن درباجہ باہر سے بند ملا یہاں دیکھ کر پولیس کو یقین ہو گیا کہ بے صحیح دسامیں بڑھ رہے ہیں درباجہ توڑا گیا اور کمرے کی جانس شروع ہوئی پورا کمرہ بہت ساپ سترہ تھا جسے دیکھ کر پولیس کو سکھ گا کیونکہ اگر کوئی جلدی میں بھاگتا ہے یا سامان طور پر جاتا ہے تو اتنی سب سپائی نہیں ملتی پولیس نے باریکی سے تلاشی شروع کی تب ہی دیوار پر تاجہ پینٹ کیا ہوگا پھر نظر آیا جو حالی میں پینٹ کیا گیا لگ رہا تھا پولیس نے فورنسک ٹیم کی مدد سے دیوار کی جانچ کی تو وہاں خون کے چھیٹے ملے اس کے علاوہ باثروم میں بھی خون کے پوکے نسان دکھائی دیئے اس سے پولیس کا سکھ پکا ہو گیا کی ستائد اسی کمرے پر کشنا کی حتیہ کی گئی تھی اب سوال ہے تھا کی حتیہ کیوں کی گئی حتیہ کا مقصد یعنی موٹیب ابھی بھی اگیا تھا لیکن پولیس کافی حد تک قاتل کے قریب پہنچ چکی تھی پولیس نے اب اس کے علاقے کے آس پاس کے سی سی ٹیوی فوٹیج کی چھانبین کی انہیں اس دوران اسے تین سندگد لوگ ملے دو یوبا کو اور ایک لڑکی ان کے پاس ایک بیگ بھی تھا جس سے پولیس کا سکھ اور گہرا ہو گیا دونوں یوبکوں نے بیگ کو اپنی بائک پر رکھا اور آگے بڑھ گئے پولیس نے اس سی سی ٹیوی فوٹیج کو ساب کر کے جیوٹی کی دوست کو دکھایا جس کے فون سے اس نے آخری بار کشنا کو کول کیا تھا جیسے ہی لڑکی نے ویڈیو دیکھا اس نے ترنت پہچان لیا وہ ہے جیوٹی ہی تھی اس پہچان اس پہچان نے پولیس کیا یقین دلایا کہ جیوٹی اس بارداد میں سامل ہے لیکن سوال ہے تھا کہ دو ان لوگ کون ہیں جو اس حتیہ میں سامل ہو سکتے ہیں پولیس نے اب جیوٹی کے ساتھ ان دو سندگ دو کی تلاشت شروع کر دی پولیس نے جیوٹی کی موبائل نمبر کی کوالٹیٹی نکالی جس میں انہیں ایک خاص نمبر ملا جو مختر کا تھا جب پولیس نے مختر کے نمبر کی لوکیشن ٹریک کی تو وہ سب سے زیادہ سمیہ نالہ سوپارا کے گورائی پارا علاقے میں پایا گیا پولیس کی ٹیم ترنت بہا پہنچ کر گئی گھروں میں تلاشی لینے لگی آخر کار انہوں نے مختر کے کمرے کا پتہ لگا لیا لیکن جب پولیس نے ریڈ ماری تو مختر بہا نہیں ملا اس کے کمرے میں ایک لڑکا ملا جو پولیس کو دیکھ کر گھبرا گیا پولیس نے اسے دھیان سے دیکھا اور انہیں احساس گیا کہ وہ بہی سکس ہے جو سی سی ٹی وی پوٹیج میں دیکھا تھا جب پولیس نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام سورج کمار جھاں ہیں پولیس نے پوچھا مختر کون ہے تو اس نے کہا کہ وہ ہے اس کا دوست ہے جب پولیس نے اس سے سی سی ٹی وی پوٹیج دکھائے تو سورج سمجھ گیا کہ پولیس یہاں کیوں آئی ہے اس نے ساری باتیں بتانا شروع کر دیا سورج نے کہا کہ مختر اور جیوتی نے مل کر کسڑا کی حدیت کی ہے لیکن اس نے خود مڈائے نہیں کیا اس نے صرف لاس کو ٹھکانے لگانے میں مدد کی تھی سورج نے بتایا کہ مختر اور جیوتی دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے پولیس نے مختر اور جیوتی کی تلاس کی لیکن کوئی سراغ نہیں ملا اس لئے پولیس نے مختر کے سبھی دوستوں کو چیتاب نہیں دی کہ اگر مختر ان کے سمپرک میں رہے تو ترنت پولیس کو سوچت کرے پولیس نے سبھی کے فون کی جانچ شروع کی قریب ایک مہینے بعد مختر نے اپنے ایک دوست سمپرک کیا اور بتایا کہ وہ اپنے فون کی اے ایمائی نہیں چکا پا رہا ہے اس لئے اس سے کچھ پیسے چاہیے اس دوست نے نہ صرف پیسے دیے بلکہ پولیس کو بھی مختر کی لوکیشن کی سوچنا دے دی اس جانکاری کے بعد پولیس نے مختر کی جانچ کی اور پتا چلا کہ وہ ممبئی چھڑکا دلی کے پاس گاجی آباد میں رہ رہا ہے پولیس نے گاجی آباد جا کر مختار کو گریب تر کر لیا جب ممبئی پولیس وہاں پہنچی تو انہیں مختار کے ساتھ جیوتی بھی ملی پوچھتاج کرنے پر دونوں نے جو کہانی بتائی وہاں بہت چونکانے والی تھی پولیس کی پوچھتاج میں جیوتی نے پوری کہانی کو سلسلے بار ڈھنگ سے سنایا اس نے بتائی کہ وہ یوپی کے مہاراج گنجی کی رہنے والی ہے اور اس کی بھائی کا کام یوپی پولیس میں ہے جیوتی کا ایک پریمی تھا لیکن اس کا بھائی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن لم میریج کرے جنبری دوہجر اٹھارہ میں جیوتی نے اپنے پریمی کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگنے کا فیصلہ کیا وہاں اپنے پریمی کے ساتھ مہاراج گنج سے بھاگ کر لکھنو پہنچ گئی لکھنو ریلوے اسٹیشن پر رکے رہنے کے دوران اس کے پریمی کے مند میں ڈر بیٹھ گیا اس کا بھائی جو پولیس میں تھا پریمی نے کہا کہ جہاں بھی وہ بھاگیں گے جیوتی کا بھائی انہیں کھوج نکالے گا اس لئے اس نے باپس لوٹنے کا نیڑا لیا جیوتی نے پریمی کے ساتھ لوٹنے سے منع کر دیا اور وہاں اکیلی رونے لگی اسی دوران لکھنو میں کرسنہ نام کا ایک یوبک ملا جس نے جیوتی کو پیار سے سمجھایا اور اسے ممبئی چلے کا پستا دیا جیوتی کرسنہ دریہ دلی سے خوش ہو کر اس کے ساتھ ممبئی آگئی دونوں نالا سوپارا کی اوسوال نگری میں رہنے لگی جہاں کشنہ ہوتل میں کام کرتا تھا اور جیوتی بھی نوکری کی تلاس میں تھی کچھ مہینوں بعد کشنہ کو پتا چلا کہ مہاراج گنج میں جیوتی کی تلاس کے لیے تیس ہجار روپے کا انام رکھا گیا ہے اس دن کشنہ نے سراب پی تھی اور نصے میں وہاں لالچ میں آ گیا اس نے یوپی میں فون کر بتایا کہ جیوتی ممبئی میں ہے اور وہاں اس کے بارے میں سراغ دے سکتا ہے لیکن جب نصر ٹوٹا تو اس نے جیوتی کو اپنی گلتی بتائی اس جیوتی ناراج ہو گئی اور اس نے کہا کہ وہ تیس ہجار روپے کے لیے اسے بیچ دے گا اس لیے دونوں نے پرانے فون کو بند کر دیا اور اپنا کمرہ بدل لیا ایک نائے کمرے کے مکان مالک کا بھانجہ مکتار تھا جس کے ساتھ جیوتی کی دوستی ہو گئی مائی دوہجہ انیس میں کشنہ کیٹرنگ کے کام سے ایک مہینے کے لیے پڑے چلا گیا اس دوران جیوتی اور مکتار کے بیچ پیار بڑھ گیا اور جیوتی بنا بتائیں مکتار کے ساتھ پرگتینگر میں سفٹ ہو گئی جب کشنہ لوٹا تو اسے پتا چلا کہ جیوتی کسی اور کے ساتھ رہ رہی ہے اس پر اس نے جیوتی کے نئے ٹھکانے کا پتا لگا لیا وہ جیوتی سے لڑنے لگا جسے سن کر مکتار بھی ناراج ہو گیا ایک دن جیوتی نے کشنہ کو سمجھانے کے لیے اپنے پاس کی ایک لڑکی سے پھون مانگا اور اسے کول کیا بات کرنے کے بعد اس نے کول ہسٹری سے کشنہ کا نمبر ہٹا دیا رات میں نسے میں دھرت کشنہ جیوتی کے کمرے میں پہنچا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگا نسے میں بہت سوکر کشنہ بہی گر گیا کچھ دیر بعد مکتار کمرے پر آیا اور کشنہ کو دیکھ کر گستہ ہو گیا اس نے ہتھوڑی سے کشنہ کے سر اور چہرے پر کئی بار حملہ کیا جس سے اس کی موت ہو گئی اس کے بعد مکتار نے اپنے دوست سورج کمر جھاں کو بلائیا اور تینوں نے مل کر آدھی رات کے بعد کشنہ کی لاس کو بینگ میں ڈال کر ٹھکانے لگا دیا لیکن ایک سائٹ کے چار اترنگی بٹنوں نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اخرکار پولیس نے سبھی تینوں کو پکڑ لیا اس طرح پولیس نے سائٹ کی چار ڈیجائنہ بٹن سے لاس کی پہچان کی اور ڈیڑھ مہینے کی کھوجمین کے بعد کاتلوں کو پکڑ لیا پولیس نے اس معاملے کو حل کرنے کے بعد ایک بار پھر ہے ثابت کیا کہ سچائی کی ہمیسا جیت ہوتی ہے اس معاملے میں ایس اندیس دیا کہ ہمیں اپنی جیون کی دسا چننے میں بہت سابدانی برتنی چاہیے کیونکہ غلط چناؤں ہمیں اندھیرے راستوں پر لے جا سکتا ہے کہانی کے انت میں جیوتیو اور اس کے ساتویوں کو امر قید کی سجا ملی لیکن اس سے سماج کو ایک سبق ملا ہمیں اپنے رشتوں کو سمجھدھاری سے نیوانا چاہیے اور ہمیسا اپنے پریبار و دوستوں کی پتی ایماندار رکھنا چاہیے ایکانی سنانے کا عدیش کسی کا دل دکھانا نہیں ہے کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگرک کائنا سچیت کائنا ہے